اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت تمام مقاتب فکر کے لوگ علماء ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں وفاق المدارس الاربیہ کے ترجمان مولانا عبدالکدوس محمدی صاحب ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروفیت میں سے ہمارے لئے چند لمحے نکالے تو آئیے ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم مولانا کیا حال ہے آپ کے مولانا سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ آج کچھ علماء کرام کے جس میں مولانا حنیف جلندری صاحب موجود تھے پی ایم صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا کیا فیصلے کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اس حدارت میں حرونی کی دعوت پر اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ملک بھر سے ممتاز علماء کرام نے نامور حکومتی شخصیات ذمہ داران نے اور مشایخ ازام نے شرکت کی حضرت مولانا محمد عنیف جلندری صاحب اس میں شریک ہوئے اور ماشاء اللہ انہوں نے حسب معمول وہ ہمیشہ ایسے موقع پر ایسے فورمز پر جس برپور انداز سے اہل دین کا اہل پاکستان کا قوم کا اور اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں مدارس اور مساریت کی ترجمانی کرتے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس وقت حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ و استغفار پہ لانے کی ضرورت ہے اس لئے کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور جب تک سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے حالات نہیں سامنیں گے انہوں نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ جیسے اپیل کرتے ہیں اپنا پیغامات دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں آپ قوم سے اپیل کریں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اس لئے کہ جب تک قوم اور خاص طور پر سرکاری طور پر حکمرانوں کی سطح پر یہ بات نہیں آئے گی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسری بات حضر مولانا محمد عنیف جلیندری صاحب نے یہ کہی کہ یہ جو ہمارے ہاں ہو گیا کہ کرونا سے لڑنا ہے یہ لڑنا والی بات نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ کرونا سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے اسے کہ لڑنا اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو پھر لڑنا اور مضاہمت کرنا یہ خطرناک لفظیں اس تعبیر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات حضر مولانا حنیف جلیندری صاحب نے یہ کہی کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان میں مساجد کے کھلنے اور آباد رکھنے کا جو فیصلہ ہوا یہ پورے عالم اسلام کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک اچھی مثال ہے اس پر ہم حکومت کی بشکر گزاریں اور جن جن لوگوں نے اس کے لیے کردار ادا کیا ان کے بشکر گزاریں اور قوم سے اپیل کرتے ہیں علماء اکرام سے اپیل کرتے ہیں کوئی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں اسی طرح حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مساجد اور مدارس کے ایک سال کے بجلی گیس کے بل معاف کیے جائیں ایک سال کے نہیں ہو سکتے تو چھ ماہ کے وہ نہیں ہو سکتے تو چار ماہ کے کامز کم بجلی گیس کے بل معاف کیے جائیں اسی طرح مدارس موجودہ حالات کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے شدید مالی اور معاشی بہران کا شکار ہیں ان کو بلا سود کرزے دیے جائیں اور پھر یہ کہا کہ جیسے دیگر تمام طبقات تمام شعبوں کے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے ان کے لیے پیکیجز کا اعلان ہو رہا ہے تو مساجد کے امہ خطابہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں مدارس کے مدرسین ملازمین ان کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا جائے اور باوقار طریقے سے ان کی خدمت کی جائے اسی طرح انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ جیسے الحمدللہ مساجد کھلی ہیں حفظ کی درسگائیں کھلیں حفظ کا سلسلہ آباد ہو جب حفظ کا سلسلہ چلے گا تو اس کی وجہ سے اللہ رب رزید کی رحمتوں کا نزول ہوگا اسی طرح حضر مولانا حنیف چلیندری صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے خلاف میڈیا ٹرائل ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا اس کی طرف وزیر آزم کی توجہ مبزول کروائی اور اسی طرح جو علماء اکرام کے خلاف اہمہ خطابہ کے خلاف کیس بنے گرفتاریاں ہوئیں ان کے معاملے کو انہوں نے اٹھایا اور حضر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ ہمیں سعودی نظام سے نکلنا ہوگا ہمیں منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا پوری ریاست کو اور پورے پاکستان کو قوم کو بچانا ہوگا اس لیے کہ سعود اللہ کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے اب ایک طرف ہم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور دوسری طرف ہم چاہیں کہ ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں درست ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس پر توجہ دیں تو وزیراعظم نے اس کے جواب میں الحمدللہ بہت اچھے طرز عمل کا ظاہرہ کیا اور بہت یقین دھیانیاں کروائیں کہ انشاءاللہ وہ ہر ایک معاملے پر مناسب ہم پر کر کے متعلقہ وزارتوں سے بات کر کے انشاءاللہ لجیز اس پر وہ حکمت عملی کا اصحار کریں اس کا اعلان کریں گے اور سود کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ مغرب کے کئی ممالک میں سود کی جو شرعہ ہے وہ صفر پہ آ گئی ہے تو ہمیں بھی اس پر عملی پیش رفت کرنی چاہیے تو بہرحال مجلس میں تو ان کا جو طرز عمل تھا وہ بہت اچھا تھا اب اصل چیز ہے عمل درامت اصل چیز ہے جو ان کی پالیسیاں اور اقداماتیں وہ کیا ہوتے ورنہ تو وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں عرصے سے اب اس نعرے کو عملی شکل کتنا وہ دیتے ہیں تو اس بات کو دیکھنا پڑے گا اللہ رب رضیت ان کو توفیق نصیب فرمائے اور خاص طور پر اس وقت جو ہم بہرانی کیفیت میں ہیں اور اس وقت پوری قوم اور ہر فرد اللہ رب رضیت کی طرف متوچھے ہے اللہ کرے کے وزیراعظم بھی اور دیگر جو ہمارے حکومتی ذمہ داران بھی ہیں وہ دل سے احساس کر کے اصلاح احوال کی طرف آئیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں مولانا ابھی آپ نے بات کی ہے آپ کی بات سے میں نے ایک سوال لخص کیا ہے کہ جس طرح آپ نے فنڈز کی بات کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مساجد ایسی ہیں جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں لیکن ہمارے گلی محلوں کے اندر ایسی مساجد ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے احساس پروگرام کہتا ہے جو مستحقین کو امداد دی جا رہی ہے کیا جو مسجد کے خدام ہیں امام ہوگے موزن ہوگے کیا ان کو بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ جو گلی محلوں کے اندر مساجد ہیں ان امام کو بھی اس کے اندر شامل کریں یہ ساری مساجد کی بات ہو رہی ہے اگرچہ کچھ مساجد اوقاف کی ہیں اور ان کے ایمہ خطبہ کو سرکاری طور پر تنخواہ ہیں اور وظائف دیے جاتے ہیں لیکن اصل مسئلہ صرف وہ چاند مساجد نہیں ہے پورے ملک کی جتنی مساجد ہیں خاص طور پر سماندہ علاقوں کی مساجد گاؤں دیاد کی مساجد شہروں کی مساجد بھی ایمہ اکرام اور جو دینی مدارس کے مدرسین ہیں وہ صفیت پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کی جانی چاہیے اور ان کا یہ حق ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے ان کو خصوصی طور پر اکرام کے ساتھ ان کے جو ریلیف کی حوالے سے حق بنتا ہے وہ ان تک جانا چاہیے مولا ازمہ پتا چلی ہے کہ جو ابھی راشن کی تقسیم کی جا رہی ہے کچھ ایسی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو اس راشن کی تقسیم کی آڑ میں اپنے جو مقروض دندے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جس رہا آپ نے وہ خنہ کی اگزمپل بھی آپ نے دیکھی کہ وہ قدیانی جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ایسا لٹریچر محیق کر رہے ہیں راشن کی تقسیم کی آڑ میں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ قمط کو ان کے حلاف بھی اکشن لینا چاہیے جی لازمی لینا چاہیے دیکھیں اب یہ ہمارے خنہ پل میں مولانا عبدالرشید صاحب ہیں انہوں نے وہاں کی جو وہ جے یو آئی کے علاقے کے انے باون کے امیر ہیں انہوں نے وہاں کی جو تشویشناک صورتحال بتائی وہ بڑی فکر مندی والی ہے کہ راشن کی تقسیم کی آڑ میں قادیانی سرگرمیں عمل ہو گئے اور وہ بظاہر انہوں نے لبادہ اور لیا امدادی سرگرمیوں کا لیکن در حقیقت وہ لوگوں میں دعوتی اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی جو مہم ہے وہ اس کے اندر مشغول عمل ہے اس کے اندر مصروف ہو گئے تو اس صورتحال کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو اپنی گمراہی پھلانے اور ارتداد کی دعوت دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ان کو پابند کیا جانا چاہیے اور یہ ایک آئینی اور قانونی مطالبہ ہے جس پر ما شاء اللہ وہاں کے جو نازم ہیں ملک وسیم صنع صاحب انہوں نے بڑا اچھا معصر کردار ادا کیا مقامی تھانے نے بھی اچھے تعاون کا ابتدائی مظاہرہ کیا لیکن اس صورتحال کے روک تھام کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی ملک دشمنہ ناصر اور خاص طور پر دین اور ایمان کے ڈاکو اس طرح کی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھا سکی ہے مولانا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جس وقت یہ بھی مساجد کا معاملہ چل رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے جن میں کافی علمی شخصیات بھی موجود ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو علماء کرام فورس کر رہے ہیں کہ مساجد کو اپن کیا جائے تو اس میں علماء اکرام کا اپنا ذاتی فائدہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے زکاة کے اصول کے لیے کیا واقعی ایسا ہے بالکل نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں علماء اکرام نے کبھی بھی کوئی بھی معاملہ اپنے مفادات کے لیے نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو علماء اکرام نے شروع سے جو حکومت کے ساتھ ایک تعاون والا طرز عمل اپنایا اس طرز عمل کا مظاہرہ نہ کیا جاتا آپ دیکھیں ہمارے ہاں سارے طبقات تاجر ہیں دیگر شعبوں کے لوگ ہیں ہر ایک اپنے اپنے شعبے کی بات کر رہا ہے تو بھائی جیسے دکان جیسے دیگر سارے معاملات وہ لوگوں کی ضرورت ہیں اور وہ بہت تھوڑی محدود ضرورت ہیں دکان نہیں کھلے گی تب بھی گھر میں راشن آ جائے گا لیکن مسجد اور دین کے مراکز اگر نہیں کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہسپیٹلز ہیں نہ سٹرکچر ہے نہ کچھ ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بروسے پہ آج تک چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے جو مراکز ہیں وہ مساجد ہیں اگر خدا نفاص تھا مساجد اور عبادت کے یہ مراکز بند ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے اس لیے علمائے کرام نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ورنہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کا جو جو طرز عمل ہے وہ کبھی بھی علمائے کرام کو اس معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور وہ گھر میں ہونے کے باوجود علمائے کرام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم ریلیکس ہو رہے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا گئے کہ علمائے کرام کو چھٹی ملنے کا ایک کوئی امکان پیدا ہوا تو اگر علماء خودگرز ہوتے اگر علماء دوسرے لوگوں کی طرح ہڑتالیں کرنے والے ہوتے اپنے کام سے جان ٹھڑانے والے ہوتے اور اپنے کام کے معاملے میں کوتائی کرنے والے ہوتے تو وہ تو اس موقع پہ اور زیادہ آگے بڑھ کے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم پارک ہو رہے ہیں اور جو ان کی تنخواہیں ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو انہیں گھر پہنچ کر رہتی باقی سارے لوگ راشنے کٹھا کرنے میں لگے ہو تو مول بھی نہیں یہ کام کر مفاد کو اور خاص طور پر لوگوں کو اللہ رب العزید کی طرف متوجہ کرنے کو ترجیح دی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ہاں یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک چیز لوگوں میں خوف و عراس ہے لوگوں میں مایوسی ہے لوگ نفسیاتی مریض بن گئے اور جب ان کو ممبر و محراب سے رہنمائی ملے گی امید نظر آئے گی وہ مسجد میں آئیں گے وہ دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بہت فرق پڑا یہ جو خوف و عراس کی فضا تھی وہ ختم ہوئی اور پھر دیکھیں علماء اکرام نے یہ نہیں کہا کہ سارے آئیں انہوں نے کہا احتیاط کریں جو جو آپ کی احتیاطی تدابیر ہیں جب باقی سارے شعبے چل رہے ہیں سارا کاروبار زندگی آباد ہے تو سارے کا سارا زور صرف مسجد کے خلاف کیوں لگایا جا رہا ہے تو اس لیے علماء اکرام نے بہت اچھا بہت اصولی موقع اپنایا اور الحمدللہ مشکل کی اس گھڑی میں جس حمد کا اور جس استقامت کا اور جس بالک نظری کا اور جس دور اندیشی کا علماء اکرام نے مظاہرہ کیا الحمدللہ یہ پاکستان کے علماء اکرام کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ اس پر انہیں اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں اور جن جن حضرات نے اس حوالے سے کلیری کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق نواز ہے مولانا میرا آپ سے سیکنڈ لاس سوال ہے کہ جو بیس نقاطی ایجنڈے پر جو اتفاق رائے ہوا ہے علماء کا اور حکومت کے درمیان کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہیں اس کے اوپر ہماری عوام عمل درامت کرے گی یا نہیں کرے گی لازمی بات ہے کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے علماء اکرام کی طرف سے مساجد کے امہ خطبہ کی طرف سے مساجد کے میٹیوں کی طرف سے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مساجد کو عباد رکھنا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے کل انگلی اٹھے مسجد پر دین پر مدرسہ پر علماء پر اور میں نے اپنے مختصر سے تجربے کے دوران اتنا ذمہ داری کا احساس اتنا فکر مندی ایسا ڈسپلن ایسی صفائی ایسے انتظامات نہیں دیکھے جس کا الحمدللہ اس وقت احساس ہے لوگ اس کا اعتمام کر رہے ہیں اور اس اعتمام کے ساتھ اللہ نے خیر کی اگر مساجد کے اندر عمال کا سلسلہ جاری رہا دعاوں کا سلسلہ جاری رہا اللہ رب رزت کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ اپنے کرم والا معاملہ فرمائیں گے اور الحمدللہ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی تباہی مچی اور کتنی امواعات ہوئی لیکن اللہ رب رزت نے الحمدللہ ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا اور ہماری لاج رکھی آگے بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے امید نے یقین ہے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ضرور کرم والا معاملہ فرمائیں گے مولانا میرا آپ سے لا سوال ہے کہ رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے تو کوئی ایسا پیغام ہماری عوام کو دیں آرڈینس کو دیں کہ جو اس کرونا وائرس کے پیشن نظر کوئی دعا یا کوئی ایسی بادات جسے کرونا وائرس نجات مل سکے دیکھیں کرونا وائرس نجات کے لیے ہمیں قرآن کریم رہنمائی دیتا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس سے بڑا لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا اور وہاں جا کر انہوں نے کیا 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 لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ایک تو اپنے بارے میں اطراف کیا اور اپنے رب کی تعریف کی تو اللہ تعالی نے فرمایا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا انہیں اس غم سے اس لاک ڈاؤن سے نجات دے دی اور پھر آگے اگلی بات بہت اہم ہے اس پر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے فرمایا وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے تو یہ اللہ کی طرح سے بشارت ہے تو جو بھی اللہ کی طرح متوجہ ہوگا اور اپنے آمال اور اپنے ماضی اور اپنے طرز عمل کا محاسبہ کر کے اس پر توبہ استغفار کرے گا ندامت کے اظہار کرے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہر مشکل سے نجات دیں گے بہت شکریہ مولانا بہت ضروری بات دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں آمال کا اعتمام کریں دروش شریف کا اعتمام کریں کسرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہم پڑھ سکتے اتنا اعتمام کریں اور سب سے این بات یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کی مخلوق کا خیال کریں دیکھیں صدقہ فرمایا یہ اللہ کے غصے کی آگ کو بچاتا ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے فرمایا صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرواؤ تو یہ صدقہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان فرمائی تھی اور فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کے اندر یہ پانچ صفات ہیں اور وہ پانچوں کی پانچوں صفات اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہاں ضرورت مندوں کا تعاون مہمانوں کی مہمان نوازی مسائب اور قدرتی آفات کے موقع پر لوگوں کی ضروریات کا خیال لوگوں کا کما کر دینا یہ صفات ہیں ان صفات کا جب ہمارے معاشرے کے اندر اس کا احتمام ہوگا اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نجات دیں گے اللہ رب رضیت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس مشکل گھڑی میں اور اس بہران سے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیں گے بہت شکریہ مولانا صاحب جی ناظرین موجود ہے ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی انہوں نے بہت پر اثر انداز میں گفتگو فرمائی تو ناظرین اگر آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہے تو آپ انہوں نے جو احتیاطی تدابیر فرمائی ہیں ان کے اوپر عمل بھی کریں جو انہوں نے وظیفہ بتایا ہے آیت کریمہ کا اس کے اوپر بھی عمل کریں تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ خدا موسیقی